پاکستان ٹرکٹ بوٹ کے سخت موقف نے ایشین ٹرکٹ کانسل کو ہائیبرٹ موڈل تسلیم کرنے پر مجبور کیا اور اب پاکستان میں ایشیا کپ کا میلہ سجانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں پاکستان ایشیا کپ کا میزبان ہے لیکن ایشیا کپ ہائیبرٹ موڈل کے تحت پاکستان اور سرلنکا میں کھیلا جانا ہے پاکستانی سرزمین پر اس سے قبل دو ہزار آٹھ میں ایشیا کپ کا انعقاد ہوا لیکن ہوم گراؤنڈ پر کھیلنے کے باوجود گرین شرٹس فائنل تک بھی نہ پہنچ سکے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جانے والے اس ایشیا کپ نے سرلنکا نے فائنل میں بھارت کو شکست دے کر ٹائٹل جیتا تھا ایشیا کپ کے مجموعی طور پر پندرہ ایڈیشن ہو سکے ہیں اور حیران کن طور پر دو ہزار آٹھ میں منقض ہونے والا ایشیا کپ پاکستانی سرزمین پر کھیلے جانے والا واحد ایشیای ایونٹ ہے پاکستان ایشیا کپ کی تاریخ میں اب تک کھیلے گئے پندرہ میں سے چودہ ایونٹ کا حصہ رہا انیس سو اکانوے میں منقضہ ایشیا کپ سے پاکستان دستبردار ہو گیا تھا پاکستان نے بھارت کے ساتھ سیاسی کشیدگی کے باعث ایشیا کپ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا سن انیس سو اکانوے کا ایشیا کپ بھارت میں کھیلا گیا تھا اور اس کے بعد سے بھارت میں کبھی ایشیا کپ کا انقاط نہیں ہو سکا حیران کون طور پر ایشیا کپ کی تاریخ میں بھارت میں بھی صرف ایک ہی مرتبہ ایشیا کپ کا انقاط ہو سکا ہے دوہزار اٹھارہ میں بھارت کو ایشیا کپ کی نزبانی ملی تھی لیکن ایونٹ کا انقاط متحدہ عرب امارات میں کیا گیا تھا بھارتی ٹیم بھی پاکستان کی طرح ایشیا کپ کے پندرہ میں سے چودہ ایڈیشن کھیل چکی ہے لیکن بھارت کی جانب سے نہ کھیلے جانے والا ایشیا کپ دوہزار آٹھ میں پاکستانی میدانوں پر کھیلے جانے والا ایونٹ نہیں بلکہ انیس سو چیاسی میں سری لنکا میں منقضہ ایشیا کپ تھا بھارتی کرکٹ بوٹ نے سری لنکن بوٹ کے ساتھ کشیدہ تعلقات کے باعث ایشیا کپ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا سری لنکا کی ٹیم ایشیا کپ کے تمام ایڈیشن کا حصہ رہی ہے اور سری لنکا کی ٹیم ہی واحد ٹیم ہے جس نے ایشیا کپ کا ہر ایونٹ کھیلا ہے سری لنکا ایشیا کپ کا چار مرتبہ میں زبان رہ چکا ہے انیس سو چیاسی انیس سو ستانوے دو ہزار چار اور دو ہزار دس کے ایشیا کپ سری لنکا میں منقض ہو چکے ہیں متحدہ ارب امارات چار مرتبہ ایشیا کپ کا میزبان رہ چکا ہے بنگلہ دیش کو سب سے زیادہ ایشیا کپ کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہے بنگلہ دیش میں پانچ مرتبہ ایشیا کپ منقض ہو چکا ہے ایشیا کپ میں اب تک پاکستان، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان، ہانگ کانگ متحدہ ارب امارات کی ٹیمیں حصہ لے چکی ہیں دو ہزار تیس کے ایشیا کپ میں پہلی مرتبہ نیپال کی ٹیم بھی حصہ لے گی